اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں سو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایڈ سٹرہ کی پیمنٹ پروف کے بارے میں کافی دنوں سے میں جو ہے ایڈ سٹرہ کا پیمنٹ پروف نہیں رہا کیونکہ دو مہینے ہو گئے ہیں تقریباً ویڈیو کو یہ اپلوڈ نہیں کی تھی تو آپ کو پتا کے گیا تھا کہ یونیورسٹی شارٹ ہونے والی ہے تو یونیورسٹی کے دوران جو ہے ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو سکتی اب بھی چھٹیوں ہو گئی ہیں تو دوبارہ اپلوڈ کر رہا ہوں تو چلیے ایڈ سٹرہ کی پیمنٹ پروف کی طرف جاتے ہیں کچھ نئی چیزیں بھی بتاؤں گا آپ کو ایڈ سٹرہ ہے آج کل کیسا چار رہا ہے کیا چینجنگ آئی ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا سی پی ایم کا اشوار ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کیا ہے اور کس طرح سے اس کو حل کریں گے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں ایڈ سٹرہ میں آجاتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فیلحال جو میرے پاس پیمنٹ ہے ایک سو آرہ ڈالر کی پڑی ہے اس بار پیمنٹ تھوڑی کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کام وغیرہ نہیں کیا میں نے اور ٹرافک وغیرہ اتنی زیادہ نہیں آئی بس ڈیلی کی جو ہے سو ڈیڑھ سو ٹرافک آ رہی ہے اور اس کے اوپر ہی ارننگ ہو رہی ہے اس ویک میں جو ارننگ ہوئی ہے اور دیکھیں فور پائنٹ ٹو ڈالر اور صرف سات سو ایمپریشنز کے اوپر اور ایوریج سی پی ایم جو ہے سیکس ڈالر کا ملے سی پی ایم ابھی بھی مجھے ٹھیک مل رہا ہے لیکن پہلے سے تھوڑا سا کام ہو گیا سی پی ایم اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے جو ڈیوریشن رہا ہے مطلب دسمبر اور جانوری کا اس میں سی پی ایم بہت لو تھا سب کا ہی تقریباً لو تھا کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرسمس وغیرہ چار رہی تھی اور وہاں پر جو ہے یورپ میں چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ایڈورٹائزر جو ہیں وہ پے نہیں کرتے ایڈورٹائزنگ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ایڈز کام آتے ہیں اور سی پی ایم ہمیں کام ملتا ہے یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اور اب اگلی بات کرتے ہیں کہ سی پی ایم اگر آپ کا کانٹی نیوزلی مطلب تھوڑا آ رہا ہے سٹارٹ سہی تو اس کے لیے کیا ہے تو دیکھیں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے یہاں پر میں آپ کو اپنی ٹریفک کانٹریز بھی بتا دیتا ہوں کہ میں کس کانٹریز سے ٹریفک لے رہا ہوں یہاں پر دیکھیں میں جو کچھ لے رہا ہوں آپ لوگ شروع سے کر دیکھیں ارجنٹینیا اور اسٹریلیا برازیل کمبوڈیا کانیڈا یہ دیکھیں یہ ساری یورپین کانٹریز ہیں فرانس جرمنی تو یہ جو کانٹریز ہیں دیکھیں یہاں پر ایک بھی آپ کو ایشیا کی کوئی گھنٹری نظر نہیں آئی ایشیا سے بھی تھوڑی بہت ٹریفک آتی ہے لیکن اصل میں یہ ہے کہ ایشیا سے جو ہے نا میں ٹریفک نہیں لیتا کیونکہ اس سے ارننگ نہیں ہوتی تھے یہاں پر یونیٹیٹ ٹریٹ سے جو ٹریفک آئی ہے ون تھرٹی نائن اپریشن اور اس کی اوپر اس ساری ارننگ ہوئی ہے فور بائن ون ڈالر تو یو ایس وغیرہ سے ٹریفک کا آپ لوگ لائیں ایشیا آپ کو بہت اچھا پیئے کرے گا اگر آپ کی ایشیا کی ٹریفک ہے پھر آپ کوشش کریں ایڈسنس کی طرف یہ ہے کیونکہ ایڈسنس جوانا وہ کلک کے حساب سے ارننگ دیتا ہے اور وہ پھر کلک کے حساب سے آپ کو سی پی سی دے گا 0.03 یا 0.05 کا ایشیا ٹریفک کے اوپر تو پھر آپ کی جتنے کلک آئیں گے وہ ملٹیپلائی ہوتے جائیں گے اور آپ کی ڈیلی کی 5-10 ٹیالر ارننگ اگر ایشیا ٹریفک ہے تو ہو جائے گی ورنہ ایشیا ٹریفک کے اوپر بہت رولے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا سب کچھ تو ابھی ہم لوگی کور بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پر پیمنٹس میں جا کے آج میں جو ایک نئی جیسٹنگ کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کو بتائی دیتا ہوں میں اس پار جو پیمنٹ ہے وہ اپنے پیونیر میں لوں گا پہلے پیپال میں لیتا رہا ہوں لیکن وہاں پر ٹیکس وغیرہ لگتا ہے پانچ پرسنٹ ٹیکس دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ہوتا ہوں پانچ پرسنٹ ٹیکس لگتا ہے اور بینک ٹرانسفر جو ہے وہ یہاں پر آپشن ایک ہوتا ہے لیکن ابھی میں یہاں پر لائف چیٹ پر بھی بات کروں گا اس کے اوپر ون پرسنٹ یا اس طرح سے ٹیکس لگتا ہے لیکن پیونیر ڈالر جو ہے وہ آج کل بہت مہنگے بھی کرے ہیں اس وجہ سے میں اس میں لے رہا ہوں تاکہ کچھ تھوڑا بہت جو ٹیکس لگے گا وہ در سے کور ہو جائے گا اور یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو پیمٹس میں نے لی ہیں ابھی تک وہ یہ آپ کو شوہ رہی ہیں وان دیرو وان تھرٹی فور ڈالر وان دیرو سکس ڈالر وان نینٹی ٹو ڈالر یہ تین پیمٹس ہیں ابھی تک لی ہیں یہاں سے میں نے تو ایڈ سٹرہ کے اگر آپ ریویو چاہتے ہیں تو وہ تو میرے حال سب کو پتا چالی ہو کہ ہنڈر پرسنٹ ٹرسٹڈ نیٹورک ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے اتنے ارنکار لی ہیں سکس ایمٹی ایٹ ڈالر کو تقریباً اگر آپ کریں ڈالر انٹو پی کی آر میں آج کل تو ڈالر جو ہے ہواوں میں اڑھائے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو سکس ایمٹی ایٹ اگر ہم کریں تو یہاں پر دیکھیں ایک لاکھ چوراسی دار صرف ایڈ سٹرہ سے میں نے ارنکار چکا ہوں تو ہنڈر پرسنٹ لیجٹ نیٹورک ہے میں آپ کو پہلے بھی پتا چکا ہوں کہ اگر مجھے ایڈ سنس کے بعد کوئی نیٹورک اچھا لگا نا تو وہ یہی ہے کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ اس کو ایڈ سنس سے بھی اوپر والا نمبر دے دیے چاہے لیکن مجبور اس لئے ہوں کیونکہ یہ ایشین ٹریفک پر ارننگ نہیں دیتا صرف اور صرف یہ آپ کو ارننگ دیتا ہے یورپ ٹریفک کی اوپر یا پریمیوم ٹریفک کی اوپر یا یونائٹڈ سٹریٹ کی ٹریفک کی اوپر تو اس لئے میں اس کو دوسرا نمبر دیتا ہوں ایڈ سنس کے بعد جو بیس نیٹورک مجھے لگا ہے وہ یہ لگا ہے کیونکہ اس کے اوپر آپ کو اپروول کی ریکوائرمنٹ کوئی نہیں یا ڈائریکٹ آپ کا اپروول ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ایشٹرہ میں آپ کو مل جاتی ہیں تو سی پی ایم اگر آپ لوگ انکریز کرنا چاہتے ہیں یار ظاہری سی بات ہے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آپ لوگ اپنا جو آپ کی ٹریفک ہے کوشش کریں پریمیوم کنٹری سے لیں اور نیچ ویڈیو میں آپ کو بہت ہی مزر کی ٹریفک بتانے لگا ہوں ٹریفک کی مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ آرٹیکل لکھیں گے گوگل پہ اور گوگل پہ رینگ ہو جائے گا وہ ایزی لی اس کے لئے کیا کرنا ہے سارا میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا تو ایک اور نیٹورک بھی ہے پی پی آئی کا آپ انہیں سنا ہوگا وہ بھی آپ کو انٹریڈیوز کرو گا ابھی تک میں نے اس سے کچھ ارننگ نہیں کی میں ویٹ کر رہا ہوں ایک دو ڈالر اسے اگر بان جائیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں پروف دکھا دوں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ